اعجاز خان ایک نیا خلاصہ کرنے والے ہیں بگ بوس سے نکلنے کے بعد اب ان کے نشانے پر ہیں کپل شرما کومیڈین کپل شرما جو حال فلال سرکھیوں میں رہے ہیں پہلے ہم اعجاز سے جانا چاہیں گے اعجاز آپ کپل شرما کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں یا کیا خلاصہ ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں پہلے تو میں ان کی بات کا خلاصہ کر دوں گے کہ میں کوئی نشانچی نہیں ہوں اور اگر میں کبھی نشانہ کروں گا بھی تو کپل شرما نہیں ہوگا یار میرا نشانہ کم آن یار میں کوئی سٹینڈپ کومیڈین تو ہوں نہیں میں تو ایکٹر ہوں اور کپل شرما کے پیچھے میں نہیں پڑھا ہوں وہ میرے پیچھے پڑا تھا اور مجھے شو میں بلائیا تھا اور شو میں بلانے کے بعد میں نے جب اپنا کرتب دکھایا جو میں نے بگ بوس میں خطروں کے خلاڑی میں اور کئی سترہ اٹھرہ ساؤت کی فلموں میں دکھایا ہے ہندی بھی کیے کچھ پانچ چھے فلمیں آپ کو بھی پتا ہوگی لکیر کا فقیر ایک تو یہی ہے یار اب جس کے لیے بھٹ ساب بہار نکل کے چلا رہے تھے کہ اجاز خان بہت اچھے ایکٹر ہے اور بہت اچھی فلم ہے اور میں نے فلمیں کی اللہ کے بندے یار اب سب فلمیں کیے تو کپیل کی ابھی تک ڈیبیو فلم باقی ہے میری ہو گئی ہے اور رہی بات کسی پہ کچھ ایلیگیشن لگانے کی تو وہ میں کوئی پاگل تو ہوں نہیں میں ایلیگیشن نہیں لگا رہا ہوں میں صرف سٹینڈ لے رہا ہوں اپنے لیے جو گاندی جی نے لیا تھا جو بھگت سنگھ نے لیا تھا جو شیوہ جی نے لیا تھا کہ کوئی چیز اگر تمہیں صحیح نہ لگے جو تمہارے ساتھ جاتی ہو رہی ہو غلط ہو رہا ہو تو تمہیں اس کے لیے سٹینڈ لینا چھے اور میں وہ سٹینڈ لے رہا ہوں اور میرے حساب سے میڈیا کو میں نے بہت ساری چیزیں دیئے زندگی میں تو ابھی مجھے میڈیا کی بھی help چاہیے اگر دیکھتا ہوں میں میڈیا بھی کتنی سچی ہے اور کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے لیکن وہ ناراضگی کیا ہے وہ آپ نے پتہ نہیں ناراضگی یہ ہے کہ کپیل نے مجھے فون کیا کپیل نے نہیں میرے مینجر کو فون آیا کپیل کے پڑکشن آؤس سے کہ کپیل چاہ رہے ہے کہ اجاز آپ کا شو کرے سلیبیٹی گیس کے حساب سے آئے اور وہ شوکو کرے ہمارے پاس بینک کی کمی ہے تو میں نے منہ کر دیا میں نے بولا نہیں یار چھوڑ وہاں جا کے مطلب نہیں ہے کیونکہ کیا کریں گے جا کے ہے نا وہ اس کا گراؤنڈ ہے وہ اپنے گراؤنڈ میں اپنے فیلڈر لے کے کھیلے گا آپ ان اکھیلے ہوں گے اور فریڈم نہیں ہوگی اور مجھے فریڈم نہیں ملتی تو مجھے مزا نہیں آتا کیونکہ گاندی جی نے دیش کو آزاد بہت پہلے ہی کر دیا تھا تو وہ فریڈم کا تھوڑا میں فریڈم فائٹر کے حساب سے لسلتا ہوں دنیا میں میرے مینجر نے منہ کر دیا پھر ان کا واپس فون آیا کہ نہیں ایکچولی کپیل کہہ رہے ہیں کہ اجاز کو بلاؤ ایسا نہیں ہوگا میں آہ ٹھیک ہے میں گیا پیسہ آپ نے شو شوٹ کیا ہے ہاں میں نے پیسہ بہت مانگا ان لوگ کو ایسا لگا پیسہ بہت زیادہ ہے تو میں نے بولا یار کپیل شرما اگر مجھے سلیبیٹی گیس کے حساب سے بلا رہا ہے تو وہ تو ایک شو کا تیس چالیس لاکھ روپے لے لیتا ہے ہاں پھر آپ اس سیٹ پہ گئے آپ نے شوٹ کیا ہاں میں سیٹ پہ گیا سیٹ پہ جانے کے بعد مجھے پاس سکرپٹ آئی میں بین میں گیا کپیل سے جا کے ملا میرے پاس سکرپٹ آئی میں نے سکرپٹ پڑھا میں نے ترنج منا کر دیا میں نے کہا میں یہ نہیں کروں گا مجھے نہیں پتا تھا شو اتنا سکرپٹڈ ہوتا ہے مجھے لگا شو بلکل وہ on the spot والا محملہ ہوتا ہے کہ جو بھی spontaness لوگ ہے وہ یہاں پہ کرتب کر سکتے اور کمال کر سکتے پر ویسا نہیں ہے وہ سکرپٹڈ ہے تو میں نے سکرپٹ دیکھی میرے لیے جو لکھا ہوا تھا آپ کو اچھا نہیں لگا میرے کو بلکل اچھا نہیں لگا میں نے کہا یہ کیا لکھا یہ تو بچے بھی نہیں لکھتے میں نے بھلا میں لکھ کے لاتا ہوں مجھے ایک گھنٹہ دو میں گیا اپنی وین میں میں لکھ کے لائیا پھر کپیل کو دکھایا کپیل بلے واو مائنڈ بلوئنگ اس میں بھی میں نے کچھ امپروائز کیے وہ میں نے ٹیک میں کیے تو مین چیز یہ ہو گئی کہ کسی کے گراؤنڈ میں جا کے اگر آپ اچھا کھیل جاؤنا تو پرابلم ہو جاتی ہے لیکن مجھے لگا کپیل سکیور ایکٹر ہے وہ ایسا ہے نہیں وہ آپ پتا چلا مجھے کہ بہت ہی زیادہ انسی کے اور آدمی ہے بہت زیادہ تو انہوں نے کیا کیا شو تو ہو گیا انہوں نے بولا ایک ہفتے میں شو آنے والا ہے اور میں بہت خوش تھا میں نے کہا بہت مزا آئے گا انہوں نے ٹویٹ بھی کیا کلرز نے کپیل نے اس کی ٹیم نے اس کی فین نے میں نے بھی کیا ایک نمبر منس وہ آپ کو بھی پتا ہوگا بابا جی کا تھلو اس گنا راکنگ یہ وہ بہت اچھا شو ہونے والا ہے پھر یہ ہوا کہ اس اپیسوڈ کا نام تھا بینک چور تو ابھی آپ کو ہسٹری پتا چل گئی ہوگی کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے بینک چور یہ تھا کہ سٹوری بھی جو تھی ویسی سٹوری یہ تھی بینک چور کپل نہیں ہوتا ہے بینک چور کوئی اور ہوتا ہے جو آکے بینک چوری کر کے لے آتا ہے اور وہ رول میں نے کیا تھا میں نے ایسا چوری کیا کہ سب ہی چوری کر گیا ہم ہے تو اس میں مین چیز یہ ہو گئی کہ مجھے لگتا ہے کہ کپل جب شوٹ پہ جانے والے تھے تب ہی وہ اپیسوڈ دینے والے تھے وہ لوگ جوڑ دھماکے کے ساتھ کہ اجازت خان کے ساتھ پرومو چلائیں گے یہ کریں گے اس کے بعد وہ بینک چور کا وہ کریں گے تو اب جب یشراز نے کلیریفیکشن دے دیا ہے کہ کپل شرما اس فلم کے ہی رو نہیں ہے آگے وہ فیلحال فیوچر میں کام کریں گے بھوش میں جب ایسی کوئی فلم بنتی ہے آپ ریتیش دیشمک نے ان کی جگہ لے لی ہے آپ اس فلم میں ہے اچھا کیا یاس جی بہت اچھا ڈیسیزن لیا اور عدیت یہ چوپڑا جی کو میں بہت ہی دھنیو بات کہنا چاہوں گا اور ریتیش دیشمک آپ کی بہت ہی بہترین چوئیس ہے یہ میں کہنا چاہوں گا تو اگر وہ بینک چور سے کپل نہیں نکلے تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ آپ کے اپیسوڈ کو نہیں چلا اس وجہ سے آپ ناراض ہیں اگر وہ اپیسوڈ ابھی چل جائے میں یہ کہوں گا کہ کپل انسیکیور ہو گیا ہے اجاز اگر آپ کے اپیسوڈ کو چلا دیتے ہیں یا کلرز چینل برادکاسٹر ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ وہ اپیسوڈ رن کریں گے تو پھر آپ کی ناراضگی دور ہو جائے گی ختم ہو جائے گی ناراضگی تو دور ہو جائے گی لیکن اب نہیں ہوگی کیونکہ ایک ایکٹر جو ہوتا ہے جیسے اب میں آپ کو کہوں کہ اگر آپ آپ کی سیلری دس ہزار روپیہ ہے تو آپ وہ سیلری دس ہزار روپے میں سے آپ پورا ایک بجٹ بنا کے رکھتے ہیں مہینے کا کہ یہ مہینے میں دس ہزار میں میں یہ یہ کروں گا اسی طرح میں نے اس ٹائم پہ میرے کو ایک بہت بڑا کام مل رہا تھا جو کام مجھے چھوڑنا بڑا اس کے لیے کیونکہ میں نے بولا ٹھیک ہے میرے فینس کے لیے میں نے یہ کیا تھا میں نے کپیل سرما کا سٹیج مجھے کوئی بہت بڑا نہیں لگتا ہے اور مجھے اس سٹیج کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے نہ پبلیسٹی کی ضرورت ہے اس کے سٹیج کی یا مجھے وہ کپیل سرما کے یہاں جا کے وہ کرنے کی ضرورت ہے اگر میں کوئی فلم کرتا ہوں اس فلم کے لوگ وہاں جاتے ہیں that is not my lookout پر اگر پرسنلی میں سوچوں تو میرے خیال سے میں کہیں بھی کھڑا ہو جاؤں تو آپ کپیل کو کھڑا کر دیجئے مجھے کھڑا کر دیجئے انشاءاللہ اللہ نے عزت مجھے بھی دیئے اس کو بھی دیئے لیکن ایک سوال مجھے بھی ہے فلم میں نہیں ایسی کوئی بات نہیں میں کوئی چور ور تھوڑی نہ ہو فلم میں کام نہیں کپیل اس فلم میں کام کرے لیکن آپ کا دل دکھائے کہ کپیل سے تو اس میں خلاصے کی بات جو آپ کر رہے وہ خلاصہ کیا ہے آپ ابھی حال فلال کپیل سے کمالار یہ ہے کہ کپیل کو میں نے ٹویٹ پہ میں کبھی کسی کو ٹویٹ نہیں کرتا میں نے آج تک سلمان بھائی میرے بھائی ہے بہت پیار کرتے لیکن میں نے ان کو بھی کبھی اپنے ٹویٹ پہ یہ امید نہیں رکھی کہ انجھے ریٹویٹ کرے یا میں ان کو ٹویٹ کروں میرے لیے سب سے بڑا ریسپیکٹ ہے سیلپ ریسپیکٹ سیلپ ریسپیکٹ ہے بڑا کوئی چیز کو نہیں ماتا ہوں سیلپ ریسپیکٹ سب سے بڑی ہوتی ہے اس کے بات سب آتے ہیں تو میں نے کیا کیا میں نے کپیل کو پوچھا پہلے تو پہلے میں نے ایکچولی اس کے لوگوں سے پوچھا فون کیا میرے مینجر نے پہلے اس کے مینجر نے میرے مینجر نے ان سے بات کی پھر میں نے میسج کیا چینل کو پھر میں نے میسج کیا پریتی سیمون کو جو اس کی ہیڈ ہے میں نے اپنی پوری کوشش کی ان لوگ بول رہے ایک ہفتے کے بات دو ہفتے کے بات تین ہفتے کے بات میں نے کیا یار کیا ہے یہی تو ہم سوال جانا چاہ رہے ازاز کی کیا ہے کہ بگ بossa کے بعد آپ اس چینل پر پہrum کررک کے شکوں جو کی و请ی pro پر صورت ہو رہا ہے اتنی دیری ہو رہے ہیں کیا یہ بگ بossa کے سائی ڈفیکٹ jaarیں جو اس کے بعد آپ دے کل رہے ہیں بگ باغر کے کیا سائی ڈفیکٹ ہوگے میں نے تو چینل کو پیسا کما کے دیا ہے میں نے تو بگ باس آپ کو اس سے پہلے کانپور میں اگلے سال اگر لاثر کسی کو پوچھتے کہ بگ باست کیا ہے تو پھر آپ کو پتہ چلتا احمد آباد میں پوچھتے تو پتا چلتا رکھشا والے کو دھاڑی والے چاچا کسی کا بھرکے والی عورتیں جاری ان کا بھرکہ اوڑا کے پوچھو بگ بوس پہلے کبھی دیکھا وہ صرف یہی بولیں گے اجاز خان کے وجہ سے ہم نے بگ بوس دیکھا ہم کو پتا ہے بگ بوس کیا ہے اور اجاز خان نے بگ بوس پر جو کچھ بھی کیا وہ سپونٹینیس کیا اس میں کہیں کچھ کچھ سکرپٹڈ نہیں ہے کچھ سکرپٹ نہیں ہے وہی تو ہے اب کپیل کو بگ بوس میں ڈالو اس کے بعد بولو کھلنے کے لیے ویسے اور جو کپیل اپنے شو میں دکھاتے ہیں وہ سب کچھ سکرپٹڈ ہے سب کچھ لکھا ہوا ہے اور اسی حساب سارٹس پر فارم کرتے ہیں سکرپٹڈ اور بگ بوس میں ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے بگ بوس میں ایسا کچھ نہیں ہے بگ بوس نوڈا سکرپٹڈ شو خطروں کے کھلاڑی نوڈا سکرپٹڈ شو بٹ یہ کپیل کا شو سکرپٹڈ ہے مجھے وہاں جا کے پتا چلا میں گیا بھی ویسے ہی تھا کہ یہ سیکیور آدمی ہے کھیلے گا میرے ساتھ اچھے سے پر وہ کھیل نہیں پایا کیونکہ کیا ہوتا ہے نا ایک ایوری گوڈ ٹھنگ ہز این ایڈ مطلب ہر اچھی چیز کا ایک انتھ ہوتا ہے اور کپیل کا کومیڈی شو کا یہ انتھ ہے مان لیجی پبلک کیا ہے نا اب پک گئی ہے کپیل کے پاس کچھ بچا نہیں ایک سلوگن دیا بابا جی کا ڈھلو تین سال ہو گئے اب دیکھیں ایک دو سوال میں ایسے جانا چاہتا ہوں انڈسٹری میں ہے سب کچھ سمجھتے ہیں اندر کی بات وہ سمجھتے ہیں کپیل نے کھوشش کی لانچ ہونی کیا جی ہیرو پروجیکٹ ہاتھ میں آیا کمال آر خان نے ان کا مزا کو رائے ٹویٹ پہ کہ ان کے چلتے ہیں کوئی ہیروین کے ساتھ کام نہیں کر رہی ہے کپیل نے بھی ٹویٹ کے لئے ٹویٹ کیا اور تھوڑے سی بات آگے بڑھی انہوں نے آروپ لگا ہے کہ وہ میرے نام کو استعمال کر رہے ہیں اپنی پبلسٹی بڑھانے کے جیسا کہا جاتا ہے وہ کرتے رہتے ہیں تو کیا آپ بھی اگر کپیل شرمیکل کو پلٹ کر کہیں کہ ایجاز خان میرے نام لیکن آپ کو کیا لگتا ہے آپ سے میں پوچھ رہا ہوں آپ کو کیا لگتا ہے آپ ایک نیوز ریپرٹر ہو اتنے بڑے چینل کے نیوز ریپرٹر ہو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ایجاز خان کو کسی کا نام لینے کی ضرورت ہے پبلسٹی کے لئے اور مجھے اس نے پیسے دے کے خود بلائیا ہے لوگ وہاں پیسے دے کے جاتے ہیں اس نے مجھے ریکویس کر کے خود بلائیا ہے اور کپیل کو اگر ایسی غلط فہمی ہے میری جان تو میں کومیڈین بھی ہوں اور میں گوڑ لکنگ کومیڈین ہوں گوڑ لک سمجھتے ہو آنکھیں دیکھ رہے ہو میری شہرہ دیکھ رہے ہو ماشاء اللہ اور میری جان باڈی بھی ہے سکس پیک کے ساتھ جس کے لئے تم ترس رہے ہو تو یہ سب مت کہو کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے پبلسٹی کے لئے وہ کوئی اور ہوں گے جن کو تمہاری ضرورت ہے پبلسٹی کے لئے پہلے تو اگر باڈی باڈی بنا نہیں ہے تو مجھے فون کرو میرا نمبر ہے 9819744122 تمہارے پاس ہے بھی لیکن آج کل تم اٹھا نہیں رہے ہو پتہ نہیں کیا ہو گیا اتنی کیا انسی کیور ہو گئے ہو میرے بھائی چلے اجاز آپ کے ناراضگی تو سمجھ بہا رہی ہے کہ کبھل سنراز ہے آپ نے تو اب ان کے کامیڈی کے اندھا کہہ دیا کہ کامیڈی اب سید نہ چلے اب تو وہاں پر کیریکٹر جو تھی گتھی وہ بھی واپس آ رہے ہیں اس شو میں گتھی اچھا ہے گتھی آیا ہے تو چل سکتا ہے گتھی اچھا ایکٹر ہے اور گتھی کو بھلایا بھی اس لیے جا رہا ہے کہ یہ شو نہیں چل رہا ہے تو گتھی all the best اور ایک سوال آپ سے جانا چاہیں گے آپ جس بگ باس میں اسے لیے کر اجاز چرچہ چل رہی ہے کہ سلمان اس پار اس شو کو کریں یا نہ کریں آپ کیسے دیکھتے ہیں اگر سلمان خان اس پار اس شو سے جوڑتے ہیں تو بگ باس کے لیے فائدہ مند ہے یا پھر شاروخ خان اس شو سے جوڑتے ہیں تو ان کے لیے ان کے لیے اور شو کے لیے یہ کہوں گا سلمان بھائی is the apt choice for big boss ان کے علاوہ big boss کوئی کر نہیں سکتا لیکن اگر وہ نہیں ہے تو شاروخ خان شاروخ بھائی best choice ہے اور اگر یہ دونوں نہیں کرتے تو پھر میں تو ہوں ہی میری جان کوئی tension ہی نہیں ہے تو کوئی tension نہیں ہے ویسا تو کپیسے مرے آپ فلم میں ہیرو بنیں گے کی نہیں ہیرو بننے کی مطلب ان کی خواہش ہے ابھی تک پہلی فلم ہاتھ میں آئی تھی لیکن ہاتھ سے نکل گیا ہے اب ریتیش نے جگل لیے بنیں گے یا نہیں کہ اجاز خان کیا گیا تھا نہیں کہوں گا کہ نیرو آبی اور منوش دیواری بھی ہیرو ہے وہ لوگ بھی ہیرو ہے کپیل کا ایسا کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ ہیرو نہیں بن سکتا وہ سکرپ کے حساب سے ہیرو بنے گا وہ جو ٹائی جیکٹ پہنکے آتے نا وہ ان کو ٹھوڑا چینج کرنا پڑے گا کیونکہ تھوڑا سا ٹائٹ جین سی وہ تھوڑا کم کرو اس میں تھوڑے سی بہت سکینی پتلے سے اور ایک پیٹ تھوڑا سا بھال لگتا ہے ان کا تو تھوڑا سا وہ چینج کرنا پڑے گا ان کو آدمی بہت اچھے ہے لیکن مجھے آپ پتا چلا کہ انسی کی اور ہے اتنی ناراضگی آپ کی بھی نہیں ہونی چاہی ناراضگی کیا ٹویٹ کیا تو فون تو کر جو آدمی گالی دیتا ہے اس کو ریپلائے کرتا ہے جو آدمی عجت سے پوٹتا ہے کپیل بھائی میرا شوک ابھی آنے والا ہے اس کو جواب نہیں دیتا آپ یہ ایسا کی ناراضگی فیلحال آگے آپ کو ہم کہاں کہاں دیکھنے والے ٹیلیویشن کے علاوہ فلم میں ابھی ٹیلیویشن سے تھوڑا سا ایسانیک ہوں گا کہ کوئی وہ ہے لیکن تھوڑا سا دور رہوں گا انشاءاللہ اگر ٹیلیویشن سے مجھے ایسا فیل ہوا کہ انہوں نے مجھے پلیٹ فرم تو دیا لیکن اگر تمہیں سچین کو گراؤن میں لا کے کھلنے بولتے ہو سینچوری مارتا ہے تو یار اس کی تاریف تو کرو سینچوری مارا جیت گئی ٹیم ورلڈ کپ آ گیا تو سچین کو بھول جاؤ گے ایسا تھوڑی ہوتا ہے ناراض ہیں بگ باز والوں سے نہیں میں بگ باز والوں سے ناراض نہیں ہوں میں یہ ناراض ہوں کہ ہندوستان میں یہ کیسا ہو رہا ہے مطلب اگر میں چینل سے بھی یہی کہوں گا کہ یار you have given me the platform آپ نے مجھے platform دیا میں نے اس کو use کیا یہ given take ہے آپ نے مجھے دیا میں نے آپ کو دیا آپ کو یہ سمجھ ہے کہ میری بھی کیا popularity ہے ووٹنگ تو آپ کو یہ آ رہے تھے اور اگر آپ مجھے ایک اور شو میں بلاتے ہو جہاں پہ میں آتا ہوں آپ کے لئے میں پٹھان آدمی ہوں جب دیتا ہوں تو لحاظ نہیں کرتا ہوں اور لیتا ہوں تو حساب نہیں کرتا ہوں تو میں نے وہ نہیں کیا میں پھر گیا خطروں کے کھلاڑی میں آپ کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا تھا TRP کا کیا ماملہ تھا پھر TRP controversy چاہیے کچھ ایسا چاہیے جو آدمی سچ بولے controversy کیا ہوتی ہے ملوم ہے سچ آج میں پوری جنتہ کے سامنے یہ clarify کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے لوگوں کو بھی یہ بولا جاتا یہ controversial ہے وہ آدمی سچا ہے کیونکہ سچ بولو گے تو controversy ہوگی یعنی اعزاز آپ مطلب جتنے بھی controversy میں آج تک رہے ہیں بہت سے لے کہ وہ سب سچ ہے وہ کچھ اسکرپٹڈ نہیں ہے اعزاز خان میری controversy بتا آپ سچ بتا رہے ہیں آپ نے platform use کیا ایسا ہی بات ہے میں نے use کیا مجھے موقع ملا مجھے 105 کیمرے میری روز شو shot لے رہے تو میں اس میں میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ میں ایسا نہیں میں ایسا نہیں بہر پبلک گوگل کرتی ہے سب اگر میں کہوں میں 28 کا ہوں تو بہر گوگل کریں گے پتہ چلے گا 34 کا ہوں اگر میں کہوں گا میں یہ ہوں بہر پبلک دیکھو ہندوستان کی آمام پاگل نہیں ہے بھائی دیکھو ایک بات بولوں آپ تو بولتے ہی رہے پبلک ہے یہ سب جانتی ہے پبلک ہے اجی اندر کیا ہے اجی باہر کیا ہے اندر کیا ہے باہر کیا ہے یہ سب پہچانتی ہے موڈی جی کو بھی انہوں نے اسی لیے پرائیم منسٹر بنایا ہے پبلک نے وہ دیکھیں گے کہ موڈی جی کرتے کیا ہے ایسے موڈی جی کا ایک سلوگن تھا کہ پیٹرول کی بہت ہوئی مار اب کی بار موڈی سرکار پیٹرول کا بھاو بڑ گیا ہے بھائی ایسے پلیز میں یہ چاہوں گا میرا بھی کچھ بھلا ہو جائے یہ شو چلا دو بس تاکہ دنیا کو پتا چلے دنیا اپنی اگل لگایا ہے اور دکھاوے پر نہ جائے چلیے یہ ایجاد خان جن کی ناراضگی کپل شرما سے ان کا شو نہیں چلا ہے اس لیے وہ ناراض ہیں لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر سلمان شاروک اپلپ نہیں ہے تو وہ بھی بہت سکتے ہیں کرمار پرزن جاوید سیدہ کے ساتھ شفیطاب شکتی ابی پی نیوز ممبائی